بھی مارمی کے سنستھاپک اور سانسد چندرشیخہ رازاد کا ریوار کے رائیپور میں آگمن ہوا وہ سماج میں دلیت پچھڑے اور ونچیت ورگوں کے اتھکاروں کے لیے نیرنتر کا سنگرشرت ہیں اپنی سماجیک نیا یاترہ کے تحت رائیپور پہنچے رائیپور ائرپورٹ پر میڈیا سے باتچیت کرتے ہوئے چندرشیخہ رازاد نے کہا کہ سماجیک نیا یاترہ کو جنتہ کا بھرپور سمرتن مل رہا ہے اور اسے یہ آندولن اور ادھک مجبوط ہوا ہے انہوں نے کہا کہ یہ یاترہ کیول ایک یاترہ نہیں بلکہ سماج میں ان ونچیت اور ہاشیے پر کھڑے لوگوں کی آواز کو بلند کرنے کا ایک منچہ ہے جنہیں دشکوں سے ان کے ادھکاروں سے ونچیت رکھا گیا ہے اس یاترہ کا ادھک دیش بھر میں سماجیک نیای اور سمانانتہ کی مددوں پر جاگ روپتہ فیلانا اور اس سنگرش کو اور سشکت بنانا ہے آپ نے میں نے پورے چھتیر گھڑنے اور پورے دیش نے دیکھا کس طرح سے سرکار کے حسارے پہ پرساسن پولیس آروپیوں کو بچانے کے لیے اور ستنامی سماج کے لوگوں پر کہر جلم دمن کرنے کے لیے جس طرح کی کاروائی کی یہ کسی سے چھپی بھی نہیں پورے دیش میں رہنے والے حق ونچیت سماج کے لوگوں میں اس کو لے کے بہت روز ہے لگاتار ہمارے بھیم آرمی کے نیشنل پریزیڈنٹ سڑکوں کے راستے سے انہوں نے پورے چھتر میں گھوم گھوم کے جو ہے سماجیک نیای آترہ کو مجبوط کرنے کا کام کیا لوگوں تک جو ڈر تھا لوگوں کے اندر بھیتا اس سرکار کے ویسے اس کو نکالنے کام کیا آج ہم لوگ جو گیاپن اور جو سمسیہ پورے چھتیس گھڑ کی طرف سے ہمیں دی گئی ہیں اس کو لے کے ہماری ریلی ہے یہ ہماری یاترہ کا پرثم چرن ہے ایسی تین اور یاترہ یعنی کہ چار چرن میں پوری یاترہ ہوگی اور لگاتار بڑی بڑی سبھائی کر کے سماج کو ایک جوٹ کر کے اور سرکار کے دوارے جو جلم کیا جا رہا ہے یا ادھکاروں سے جو ونچت رکھا جارہا اس کے خلاف ہمارا مورچہ جاری رہے گا میرا وشواس ہے کہ ابھی جو دمن ہوا ہے اس دمن کا حساب تو جنتہ سرکار سے کرے گی لیکن جو بھویسے میں ہمارے لوگوں کو ان سے ستک رہ کے اپنی طاقت منانی ہے اس کے لئے بھی سندیس آج ہم لوگ جو ہیں چھتیس گھڑ کے لوگ کو دینے کام کریں گے